پکتہ انتظام یہاں پہ کیے گئے ہیں ڈرون کا سلسلہ بھی ہم نے لوگوں نے دیکھا نارکو ٹیرزم بھی یہاں پہ دیکھا چٹے کا بپار گرم دیکھا اب تو لاشوں کا بزار ہم گرم دیکھ رہے ہیں یہ چنتہ کا مشہہ ہے سرکار کو لیپ سرویس نہ دیں ہم لوگوں کو جمہو کشمیر کے عوام کو ایکشن کی ضرورت ہے پاکستان کو دو ٹک میں جواب دے کہ پاکستان سپانسرڈ میلیٹنسی کو کسی حکمت پہ برداشت یہاں پہ نہیں کیا جائے گا اور جو ابھی ایلرڈ بھی جہاں پہ جاری گیا تو جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی اس چیز کو کمیرتہ سے لہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بھی فلتہ دکھائی دے رہی ہے کہ سرکار جو باجبہ کے لوگ جو ستہ داری پارٹی ہیں جو کل تک بڑے دعوی یہاں پہ کرتے تھے آج بلی تھلے سے باہر آ گئی ہے اور ہمیں چاہیے کہ پوری طور پہ پکتہ انتظام کریں کہیں میں بھی ایسی وارداد نہ ہو جو سکیورٹی فورس نے کام کیا ہم ان کی سرانہ یہاں پہ کرتے ہیں کس دنگ سے بھی ہو کر رہے ہیں لیکن ان کی پریسنس کیوں بڑھ رہی ہے آنکڑے کہاں پہ ہیں بائیس ملٹین کبھی تیس ملٹین کبھی وہ لانچنگ پارٹ پیٹ پہ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم لوگ ان کے آنکڑوں کو سننے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے ہیں ہمیں ایکشن چاہیے تاکہ پیسفول ایڈماسیور کریڈ یہاں پہ ہو خنجینیل ایڈماسیور کریڈ ہو تاکہ ہماری جاترہ میں بھی جاتری بغیر کسی ڈر کے یہاں پہ بابا ہمارناک کے درشن کرنے کے لیے مادہ پیشنوں کے لیے درشن کرنے لیں شیفوڑی میں رام سے جا سکے یہاں پہ شہدرا شریف وہ وہاں پہ جا سکے دیرہ ننگالی صاحب جا سکے کہیں پہ بھی ان ملٹینٹس کی پریزنس جو ہے جس نے چنتہ کا مشہ بنا دیا جمہو کشمیر پہ لوگ امدیوٹا پورو ان چیزوں پہ اپنے چنتہ یہاں پہ دکھا ہے